اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شفیق چیما ہے میں ڈیپلومیٹ امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن اور نیفرالوجی ہوں آج ہم بات کریں گے بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ یہ کومنلی آس کویسچن ہے لوگ جب کونسل کے لیے آتے ہیں گردوں کی دائمی بیماری کے لیے سی کی دی کے لیے تو ڈائیٹ کے بارے میں کویسچن ان کا ضرور ہوتا ہے اور اس میں مین ہے پیپل لائک ٹو ایٹ فروٹس کے پھل کون سا کھا سکتے ہیں تو میں نے کڈنی ڈائیٹ پر بہت ساری ویڈیو بنائی ہے وہ بھی دیکھیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے تو آج ہم ان ساتھ سیون فروٹس کی بات کریں گے جو کہ کڈنی ہیلتھ کے لیے اچھے ہیں ان میں پوٹیشیم کا کانٹنٹ کام ہے ان میں انٹی انفلمیٹری انٹی آکسیڈنٹ پرابٹیز ہیں اور وہ بلڈ پریشر کو بھی کام کر دیں اوورال جو ڈائیٹ ہے جس میں زیادہ فروٹس اینڈ ویڈیٹیبل ہوتے ہیں وہ بلڈ پریشر کے لیے اچھی ہوتی ہے فروٹس اینڈ ویڈیٹیبل کے اور فوائد یہ ہیں کہ اس سے آپ کو منرلز جاتے ہیں وائٹامنز جاتے ہیں فائبر جاتا ہے کانسٹیپیشن ہی ہوتی تو بہت امپورٹنٹ ایک کامپوننٹ ہے ڈائیٹ کا جو پھل ہے ایک طرح سے آلہ رزق میں اور اچھی خوراک کا حصہ ہے تو اگر آپ کو کرونک کیڈنی ڈیز ہے اور کوئی نیفرالوجسٹ آپ کو کہ کیا پھل ہی نہ کھائیں تو یہ غلط ہو جائے گا آپ ڈپریس ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے آپ کیڈنی ڈیز کو ہی اچھی طرح سے فائٹ نہیں کر سکیں گے لیکن یہاں میں ایک کانسپٹ کلیر کر دوں کہ بہت ساری ویڈیوز ہیں جس میں کوئی بچے بچیاں نیوٹریشنس چھوٹے موٹے ڈاکٹر ادھر ادھر کے وہ اس طرح سے فروٹس یا ویڈیوز والی ویڈیو بناتے ہیں کہ جیسے یہ گردے کی بیماری کو ٹھیک کر دے گا کہ آپ کے اپنے جو گردوں سے اور مسانے سے ساری گندگی نکال دیں کچھ دنوں میں یا کلینز کر دیں یا ڈی ٹاکسیفائی کر دیں یا بالکل ٹھیک کر دیں ایسے نہیں ہوتا اکرونک کینی ڈیز پرمننٹ ایرورسیبل ڈیز ہے یہ فروٹس اور ویڈیٹیبل اگر میرے جیسا نارمل بندہ لیتا ہے تو وہ ہیلڈی رہے گا اس کا بلڈ پیشر ٹھیک رہے گا کونسٹیپیشن نہیں ہوگی فائبر جائے گا وائٹمز جائیں گے اوورال آپ کے لیے اچھا ہے کیڈنی ڈیز والے پیشنٹ میں کیڈنی ڈیز کی پروگریشن میں تھوڑا سا بینیفٹ ہے زیادہ بینیفٹ جو مین ٹریٹمنٹ ہوتی ہے میڈیسنز ہوتی ہیں ان کا ہے اچھے بلڈ پیشر کنٹرول کا ہے اچھے شوگر کنٹرول کا ہے یہ تھوڑا سا ہیلپ کرتے ہیں لیکن جو فروٹس عام بندہ کوئی بھی فروٹ کھا سکتا ہے اس کے کیڈنی ہینڈل کر لیں گے لیکن سی کے ڈیز والوں میں جو چیز خیار لکھنے کی ہوتی ہے کہ ان کا پوٹیشیم کانٹینٹ زیادہ نہ ہو کیونکہ سی کے ڈیز میں پوٹیشیم ریٹین ہوتا ہے تو اگر کسی کا پوٹیشیم نارمل ہے تو وہ اسینشیلی کوئی بھی فروٹ کھا سکتا ہے دوسری چیز جو ذہن میں رکھنی ہوتی ہے وہ پوٹیشیم کے علاوہ جو اس کا شوگر کانٹینٹ ہے کچھ فروٹس ہوتے ہیں ہائی گلائسیمک انڈیکس والے میں نے ڈائیپٹیز پر ایک ویڈیو بنائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے مینگوز ہیں آم ہیں یا ایون واتر میلن ہیں ان کا شوگر کانٹینٹ بہت زیادہ ہو سکتا ہے تو شوگر اگر کسی کو ہے کیونکہ کیڈنی ڈزیز کی موسٹ کامن وجہ ہے تو پھر بھی آپ کچھ فروٹس شوگر کی وجہ سے آوائیڈ کریں گے اگر یہ شوگر اور پوٹیشیم کا ایشو نہ ہو تو اگر سپوز کر آپ کوئی شوگر نہیں ہے اور کیڈنی ڈزیز ہے لیکن پوٹیشیم بھی نارمل ہے تو آپ کوئی بھی فروٹ کھا سکتے ہیں لیکن یہ فروٹس ہیں ان میں کچھ اڈیشنل کوالٹیز بھی ہیں کہ یہ یورین انفیکشن کا چانس کم کرتے ہیں یا گردوں میں انفلمیشن کو کم کرتے ہیں تو اوورال ان کی پوٹیشیم کانٹینٹ بھی کم ہے تو آپ کھا سکتے ہیں ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے کہ فروٹ کی کونٹیٹی بھی میٹر کرتی ہے اگر ایک اچھا فروٹ کم پوٹیشیم والا بہت زیادہ کھائیں گے تو پوٹیشیم بڑھ جائے گا یا ایک اچھا فروٹ کم شوگر کانٹینٹ والا بہت زیادہ کھائیں گے تو لیٹس کم ٹو دا مین ویڈیو اور فروٹ کی بات کریں جو کہ میرے خیال میں میجورٹی پیشنٹ کرونی کینی ڈیزیز سٹیج وان ٹو ٹری فور کے انجوائے کر سکتے ہیں ایون ڈیالیسیز پیشنٹ بھی ان کو انجوائے کر سکتے ہیں ان میں سب سے اوپر تو ہے ایپل سیب این ایپل اڈے کیپس ڈاکٹر اوے اس کا مطلب ہے ایک سیب کھانے سے ڈاکٹر آپ سے دور رہے گا اس کی وجہ یہ کہ اس کے بہت بینیفیٹ ہے اس کا پوٹیشم کانٹینٹ کام ہے کینی ڈیزیز کے پوائنٹ آبیو سے اس میں انٹی آکسیڈن پروپٹیز ہیں انٹی انفلمیٹری پروپٹیز ہیں یہ بلڈ پریشر کام کرتا ہے تو میرے خیال میں بیس فروٹ ہے کرونک کینی ڈیزیز کے پیشنٹ کے لیے لے سکتے ہیں ایک یا دو سیب اگر وہ ڈیلی لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے سیب کے رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا نیلا پیلا گرین ریڈ دوسرے نمبر پہ گاوہ ہے امرود ہے امرود آپ کو پتہ پاکستان میں ایزیلی اویلبل ہے چیپ ہے گوڈ کانٹینٹ آف فائبرز ہے منرلز ہے پوٹیشم کانٹینٹ کام ہے تو امرود میرے خیال میں سی کے ڈی کے پیشنٹ کے لیے ایک فیوریٹ فروٹ ہو سکتا ہے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں ہاں اگر اس کی فروٹ چارٹ وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں خیال کرنا ہے کہ اس میں آپ زیادہ وہ نہ ڈالیں شگر یا نمک نہ ڈالیں لیمو ڈال سکتے ہیں تیسے نمبر پہ بیریز ہیں جتنی بھی ٹائپ کی بیریز ہیں جس میں بلو بیریز آ جاتی ہیں باہر عام ملتی ہیں اب تو پاکستان میں ملتی ہیں سٹرابیریز آ جاتی ہیں کرین بیریز آ جاتی ہیں پاکستان کے جو جامن ہیں شہتوت ہے ان کا پوٹیشم کانٹنٹ کم ہے انفلمیشن کو کم کرتے ہیں آکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرتے ہیں یورن انفیکشن کا چانس کم کرتے ہیں یہ نہیں کہ یورن انفیکشن ہو تو آپ یہ کھانی شروع کر دیں اس کا جوس بھی نہ شروع کر دیں اس میں کوئی خاص بینیفیٹ نہیں ہے پریونشن میں کیونکہ اس میں کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو بکٹیریا کو سٹک نہیں کرنے دیتے یورنری جو کپیلری اس کی سسٹم کی وال کے ساتھ تو میرے خیال میں کچھا فروٹ ہے آپ کھا سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے چوتھے نمبر پہ لیمون لائم لائم لائمونیڈ بنا سکتے ہیں اگر نمک زیادہ نہ ڈالیں تھوڑا سا پوٹیشم کانٹنٹ زیادہ ہے لیکن آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سالٹ کی جگہ سیزننگ کے لیے ٹیسٹ کے لیے اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں لائمونیڈ بھی پی سکتے ہیں اگر آپ کا بی پی کا ایشو نہیں ہے پوٹیشم کانٹنٹ سوڈیم کانٹنٹ بہت زیادہ نہیں ہے بلڈ پیشر کے لیے اچھا ہے تو اٹس ای ویری گوڈ فروٹ پانچوے نمبر پہ گریپس ہیں انگور ہیں سپیشلی وائٹ گریپس جو ہیں ریڈ بھی ٹھیک ہے پوٹیشم کانٹنٹ ریلیٹیوی کام ہے بہت زیادہ انٹی آکسیڈنٹ پروپٹی ہے جو کیڈنی ہیلتھ کے لیے بینیفیٹ ہے اس کی انفلمیشن کام کرے گی کیڈنی ڈیز میں بینیفیٹ ہو سکتا ہے اور کیونکہ پوٹیشم کانٹنٹ کام ہے سیف ہے اس میں آپ نے یہ خیال لکھنا ہے کہ ان میں شوگر تھوڑی سی زیادہ ہو سکتی ہے تو کیونکہ میٹھے انگور سپیشلی جو ہیں تو آپ نے شوگر کانٹنٹ کے پوائنٹ آگئے اس نے اس کا گلائسیمک انڈیکس تھوڑا زیادہ ہے چھتے نمبر پہ وارٹر میلن ہے وارٹر میلن کا پوٹیشم کانٹنٹ بہت کم نہیں ہے موڈریٹ ہے یعنی تھوڑا سا کم سے تھوڑا زیادہ ہے وارٹر میلن اس میں پانی بہت زیادہ ہے تو اگر تو آپ کو پانی کٹھا ہونے کا ایشو نہیں ہے ہارٹ ڈیز نہیں ہے کیڈنی آپ کیرلی سٹیجز میں ہے تو یہ زیادہ وارٹر آپ کی کلینزنگ کر سکتا ہے ٹاکسنز کی یوریا کریادن وغیرہ کی انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز ہیں پوٹیشم کانٹنٹ کام ہے لیکن اگر آپ شوگر کا ایشو ہے تو یہ شوگر بڑھا سکتا ہے شوگر والے پیشنٹ تھوڑی سی احتیاط کریں گے کام لیں گے وارٹر ریٹینشن کا کسی کوئی ایشو ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ کیرفل رہیں گے ادر وائز یہ بلڈ پیشر بھی آپ کا کام کرے گا کیڈنی کی بھی کلینزنگ کرے گا کرونک انفلمیشن کو بھی کام کرے گا کریادن کو بھی سٹیبلائز کرے گا اور ساتوے نمبر پہ آخر میں پائن ایپل جو ہے انہ ناس کہتے ہیں شاید اردو میں پائن ایپل کا شوگر کانٹنٹ زیادہ ہے پوٹیشم کانٹنٹ موڈریٹ ہے تو پوٹیشم کانٹنٹ ہائی نہیں ہے لو سے تھوڑا زیادہ ہے تو آپ تھوڑی کونٹیٹی میں لے سکتے ہیں ہاں وارٹر میلن جو ہے اور یہ یہ ڈالسیز کے پیشنٹ تھوڑا آوائیڈ کریں گے سپیشل اگر ان کا پوٹیشم اور وارٹر کا ایشو ہے تو شوگر کانٹنٹ بھی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن شوگر بڑھا سکتا ہے تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے لیں کانسل کریں لیکن اوبرال یہ جو ساتھ فروٹس میں نے بتائیں ہیں سیب ہے، امرود ہے، بیریز ہے، لیمو ہے، انگور ہے تربوز ہے اور پائن ایپل یا نا ناس ہے یہ کیڈنیز کے پیشنٹ کے لیے اوبرال اچھے ہیں سیف ہیں، پوٹیشم کانٹنٹ کم ہے ان کا کچھ بینیفٹ بھی ہے، ان کا شوگر کانٹنٹ بھی برا نہیں ہے تو یہ آپ آرام سے انجوائے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا پوٹیشم کانٹنٹ نارمل ہے چار ساڑھے چار سے کام ہے تو پھر آپ باقی فروٹس بھی کھا سکتے ہیں اس میں پھر آپ صرف اپنے شوگر کا خیار لکھنا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو بتائیے گا پھر اسی طرح سے میں سیون ویجی ٹیبلز پہ بھی بناوں گا کہ گردے کے پیشنٹس کے لیے جو اچھی ہیں باقی یہ جو یوٹیوب پہ یہ ہے کہ یہ سادھ فروٹس ساری گندگی نکال کے باہر پھینکتے ہیں یہ غلط ہے، بکواس ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، ایسے نہیں ہیں اوورال آپ کی ہیلتھ اچھی کریں گے، بی پی کو اچھا کریں گے انڈریکٹلی آپ کو بینیفٹس ملیں گے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی کیڈنی کی ڈیزیز ریورس کر دیں گے اور سارا یوریا کریٹ نہیں نکال دیں گے اس سے ایمپریشن یہ ملتا ہے کہ جیسے آپ کا ڈیالیسیز یہی کر دیں گے تو پھر ڈیالیسیز کے لیے نہ جائیں فروٹ ہی کھاتے جائیں ایسے نہیں ہیں، تھینکیو بیری مچ، خدا افیر